بولنے والے کی زبان بولنا شروع کرے گی شیطان کو موقع مل جائے گا پہلے تعریف ہوگی بعد میں غیبت ہوگی تعریف ہمیشہ پہلے آتی ہے غیبت اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے غیبت کبھی اطلاع شروع نہیں ہوا کرتی بلکہ تعریف کے زمن میں شروع ہوتی ہے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ خوب ہیں کیا کہنا سبحان اللہ ہیں لیکن ذرا یوں بھی ہے تو شروع ہوتا ہے تعریف سے ختم ہوتا ہے غیبت کے جنگشن پر یہ جنگشن اتنا بڑا ہے کہ پھر جلدی سے ٹرین کو آگے چلنے کا موقع نہیں ملتا یہاں کافی لینا دینا کافی اتار چڑاؤ ہے اس کے بعد جا کر کے معاملہ آگے چلتا ہے اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ غیبت اس قدر سخت گناہ ہے کہ ظلمتوں سے دل بھر جاتا ہے اتنا کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے دل خوش ہونے لگتا ہے غیبت کے بعد اور یہ دوہرہ گناہ ہے اس اعتبار سے کہ کرنے والا جو ہے وہ بھی گناہگار ہوتا ہے تو سننے والا بھی برابر کا گناہگار ہوتا ہے جیسے تلاوت قرآن کرنے والا سواب پاتا ہے تو سننے والا بھی برابر اس کا مستحق قرار پاتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سننے والا تو کچھ بولتا نہیں پھر اس کو کیوں گناہ ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سننے والا اگر سنتا نہیں تو پھر بولنے والے کو بولنے کی ہمت ہی نہ ہوتی اس نے ہاں کی سر ہلایا جس کی وجہ سے سامنے والے کا حوصلہ بلند ہوا اور وہ بڑھ بڑھ کر اپنی دل کی بڑاس نکالے گا اور نتیجتاً جو ہے دونوں کے عامال حفت ہو جائیں گے اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو خوب سواب مل جائے گا اس لیے تعلاشانو نے فرمایا کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھانا پسند نہیں کرتا بلکل غیبت کا کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھانا اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو مثالی چیزیں ہیں حق تعالیٰ شانو نے میرے محبوب کو دکھ لائی ان میں یہ شکل بھی دکھ لائی کہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں اپنے جسم کو لوہے اور تامبے کے ناخنوں سے نوچتے چلے جا رہے ہیں پوچھا یہ کیا ہے جواب دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی بہنوں کی غیبت میں مصروف رہتے تھے یہ دوسروں کی عزت کو پارا پارا کرنے میں لگے تھے پرخچے اڑا رہے تھے دوسروں کی عزتوں کو تار تار کر رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان کے جسم کو خود اپنے ہاتھوں سے چھلنی کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ غیبت کرنے والا دوسروں کی عزت کو تو کیا خراب کرے گا خود اپنے جسم پر حملہ ورہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے توبہ نصیب فرمائے بول